ممکن ہے میں آپ سے یہ سوال جو میں نے پوچھا وہ یہ کہ عشف علی تھانوی صاحب احمد عزر خان اور پیر میل علی شاہ نے ان کلمات کا دفاع کیا مجھے نہیں بتا میں آپ کو ابھی رفع علی دکھائیں میری بات سنو ذرا میری بات سنو سنو میری بات کو آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا ہے اس کا جتنا ڈائریکٹ جواب ممکن تھا میں نے آپ کو دے دیا ہے آپ کو پاک میں نے بتا دیا ہے کہ کوئی آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی یا رسول مانے یا کوئی آدمی خود کو نبی اور رسول مانوانے کے لیے کہے کہ مجھے نبی اور رسول مانو تو ایسا بندہ بھی کافر ہے اس کو نبی اور رسول ماننے والا بھی کافر ہے اس کی نبوت اور رسالت کا دفاع کرنے والا بھی کافر ہے لے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سامنے ایک سوال ہے جی کہ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو رسول کہلواتا ہے اپنا کلمہ پڑھواتا ہے یا یہ بندہ جس نے اپنے آپ کو رسول کہلوایا یا اپنا کلمہ پڑھایا اس آدمی کا کوئی دفاع کرتا ہے یا اس آدمی کو کوئی رسول مان لیتا ہے ایسا آدمی کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے یہ تو ہو گیا ایک بات دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ یہ بات اس انداز میں کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں وہ جو کتابوں کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جی چشتی رسول اللہ صادق رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ یہ باتیں پھر کیوں لکھی ہوئی ہیں اب میں اس بات کو ریکارڈ پہ لارا ہوں کر رضی نے ہمارے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ یہ جو باتیں ہیں ان سے مراد وہ لوگ نہ تو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کو دفاع کر رہے ہیں وہ ان کے نبی اور رسول ہونے کا دفاع نہیں کر رہے یہ بات کا رضی نے کی تھی اگر یہ اپنی بات سے ودرا کر جاتے ہیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اچھا آخری بات پری ہوئی کہ ابھی جو سب سے زیادہ اہم بات ہے جس میں خدا رہا سب لوگ سوچیں اگر آج احمدیت یہ کہہ دے کہ اگر مردہ غلام قادیانی نے اپنے نبی اور رسول ہونے اپنے کتابوں میں بات کی ہے تو اس کا مطلب نبی اور رسول ہونا نہیں ہے جیسے کہ باقی فرقوں والے کہتے ہیں اگر یہ بھی یہ بات کہہ دیں تو ہم کہیں گے جی بلکل ٹھیک ہو گیا مردہ غلام نبی اور رسول نہیں تھا مسیح نہیں تھا اس باتوں کو کچھ اور مانی تھے لہٰذا نہ فتوہ ان پہ لگے گا نہ فتوہ ان پہ لگے گا تو اگر رضی اپنے آپ کو ان فرقوں کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتا ہے جس کو آج یہ بتانا پڑے گا کہ جیسے وہ فرقیں ان عبارتوں کی تعویل کرتے ہیں اور نبی رسول نہیں مانتے رضی بھی ایسی کرتے ہیں یہ نزاک اللہ ٹھیک ہے میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں یہ ہے امتیاز کے کل میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ان کے پیر امتیاز نے تسلیم کیے کہ پیر میر علی شاہ ان کے پیر ہیں کل انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہ اردو تحجمہ دیکھیں یہ فارسی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ این دعوی این یہ آن نبی کا کرتے ہیں نبی کے این کا دعوی کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں دعوی رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اس پہ آج فتوہ لگائیں جو ایسی بات کریں کیونکہ کفر کی تعویر بھی کفر ہوتی ہے یہ آپ کے اصولوں میں ہیں میں نے آپ کو کہا کہ وہ یہ باتیں نکالتے ہیں کہ ہاں ہم نہیں ان کو نبی مانتے لیکن سریحاں کفر ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ وہ یہی کہہ رہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں چشتی اللہ کا رسول ہے تو اس پہ فتوہ لگے گا کفر کی تعویر نہیں ہوتی آپ کے اصولوں کے مطابق دوسری بات یہ کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ یہ سراحتاں کفر ہے آپ کے علماء کہتے ہیں جو بھی اپنے نام کا کلمہ پر آئے وہ کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے کوئی تعویر نہیں ہوگی جو ان کے کفر میں شکر ہے وہ بھی کافر ہے تو اس کا اپنے آج جواب دینا ہے آپ نے کہا کہ ہاں وہ نبی نہیں مانتے اپنے آپ کو اس کا کیا مطبع ہے اشرف علی رسول اللہ اللہمہ صلی اللہ نبی نوہ مولانا اشرف علی رسول اللہ جو یہ کلمہ پر آئے ان کا دفاع کرے ٹھیک ہے اس کی کیا تعویر جائز ہے پہلی بات دوسری بات کیونکہ آپ کے حصول ہے جو کفر کی تعویر کرے وہ بھی کافر ہے پہلی بات جو کفر میں شکر ہے وہ بھی کافر ہے دوسری بات یہ صریحت تن ہے صراحت تن ہے اس میں تعویر بات والے لوگوں نے اگر کی بھی ہے انہوں نے کیا کیے کہ این محمد وہ بھی آپ کے نزدی کفر اور گستاخی ہے تو اس طرح بھی آپ بھستیں پیر میرا علی شاہ پہ کیا فتو ہے اس کو آپ بتائیں ذرا چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوائنٹ نمبر ون جی اب میں سب لوگوں سے چاہتا ہوں خدارہ اگر آپ اس ساری بحث اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نہ تو اس بریادی نکتے پہ غور کریں جہاں تک دیگر فرقوں کا تعلق ہے ان کی کتابوں میں جب کسی کے ساتھ رسول کے لفظ والی عبارت موجود پائی گئی میری بات سنے خدارہ غور سے انہوں نے ان عبارتوں کے بارے میں کہا کہ نہ یہ بندہ نبی اور رسول ہے اور نہ اس کو نبی اور رسول ماننے والا مسلمان ہے اور نہ یہ نبی اور رسول ہونے کا دعویدار ہے میں ایک علمی نکتہ اٹھا رہا ہوں خدارہ میری بات کو سمجھیں آج اگر احمدیت ان لوگوں کو کوٹ کرنا چاہتی ہے تو ان کو بھی ان کی طرح کا اعلان کرنا پڑے گا وہ اعلان کیا ہے کہ مردہ غلام کا دیانی کی کتابوں میں جو نبی اور رسول کا لفظ آیا ہے جو مسیح و مادی کا لفظ آیا ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے اس کی تعویل کر دی جائے گی وہاں پہ نبی سے نبی مراد نہیں ہے رسول سے رسول مراد نہیں ہے مسیح سے مسیح براد نہیں ہے مادی سے مادی براد نہیں ہے آپ یہ اعلان کریں اور ساتھ آپ یہ بھی کہیں جیسے کہ وہ فرقے والے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کہے میں کہتا ہوں خدا کی لعنت ہو اس بندے کے اوپر جو اشرف علی کو یا چشتی کو اللہ کا رسول مانتا ہے آپ بھی یہ بات کہیں کہ خدا کی لعنت ہو اس بندے پہ جو مردہ صاحب کو اللہ کا رسول مانتا ہے اگر آپ وہ اصول اپلائی کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا خدا کی قسم آج میں رضی کو چیلنج کرتا ہوں میں دیوبندی عالم بھی لے کے آنے کو تیار ہوں اور مطبر بریلوی بھی لے کے آنے کو تیار ہوں اہل حدیث لے کے آنے کو تیار ہوں وہ کہیں گے کہ جو آدمی کسی شخص کو اللہ کا رسول مانے آپ صلی اللہ کے بعد وہ آدمی میں خدا کی لعنت اور وہ کافر ہے کہ رضیہ کرنے کو تیار ہے جب دو باتوں میں مباصلت نہیں ہے تو رضیہ کیوں دکھا دینے کے لئے باتوں کو بار بار کوڑ کرتا ہے آخری بات احمدیت نے کہا کہ انہوں نے اپنا کلمہ بنانا تھا کیوں نہیں بنایا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دوبارہ آ گئے ہیں لہذا ہمیں کلمہ کے ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ بھی کلمہ بناتے ہیں یہ بات مرزا صاحب کے بیٹے نے ریکارڈ پر کہی ہوئی ہے اگر رضیہ چلیں کہ میں پیش کر دوں گا جی جزاک اللہ تو پھر سے امتیاز نے ان کلمہ کا دفاع نہیں کیا وہ کہتے کہ وہ ان کو رسول نبی نہیں ماتے تو کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جو چشتی رسولہ اشرف علی رسولہ تھانوی رسولہ شبلی رسولہ کے کلمے پر آئیں وہ کفر نہیں اگر وہ تعبیل کر دیں آپ یہ کیے کھل کے کہ جب اشرف علی تھانوی نے اپنے کلمے کا دفاع کیا وہ کفر نہیں تھا تو آپ ان کے نام پر فتوہ لگائیں جب پیر میر علی شاہ سے نے کہا چشتی رسولہ اور کہ یہ این ہونے کا دعوی ہے این نبی کا دعوی ہے جس کو آپ کے موز سے یہ بات نکلی کہ یہ کفر ہے یہ گستاخی ہے تو آج پیر میر علی شاہ پر فتوہ لگے گا کیونکہ انہوں نے وہی بات کی تو کیا آپ تسلیم کرتے ہیں سوال آپ جواب نہیں دے رہے آپ کے رہے انہوں نے نبوت کے دعوی نہیں کیے انہیں واضح کہا ہے اشرف علی رسول اللہ نبی ہے نہ اشرف علی رسول اللہ کیا یہ کفر ہے یا جائز ہے اس کو آپ لکھنے سوال کیا یہ کفر ہے یا جائز ہے چشتی رسولہ شبلی رسولہ کیا یہ جائز ہے پھر آپ نے کہا میں ہر فرقے سے مولوی لے آنگا کہ یہ نبی نہیں ماتے میں نے آپ کو کل بھی دکھایا آپ کی علماء آپ سے اختلاف کرتے ہیں یہ ایک دوسروں پر نبوت کے فتوے لگاتے ہیں اور یہ بھی ان کو کافری قرار دینے ہیں قاسم ننوٹی پر فتوہ لگا شاہ اسمائل شہید صاحب پر فتوہ لگا کہ انہوں نے اپنے پیر کو نبی بنا دیا یہ احمد عزی خان کا فتوہ ہے آپ کے پیر کہتے ہیں آپ کے مجدد محمد ابن عبدالوحب نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے تو اب آپ بتائیں کون مسلمان ہے یا پیر میر علی مسلمان ہے یا عبدالوحب کیونکہ نبی سیزم کی حدیث ہے جو کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے کافر ہے آپ نے اجب بتانے ہیں ان دونوں میں سے کون مسلمان ہے پھر جو ان کی تائید کرے گا وہ بھی گیا یا جو محمد ابن عبدالوحب کو مسلمان کے وہ بھی گئے پھر دوسروں کو نبوت کا دعویٰ احمد عزی خان نے نبوت کا دعویٰ کے دیوبندیوں کے نزدیک ان پہ بھی فتوہ لگائیں تو یہ دوسروں پہ انہوں نے فتوے لگائیں ہیں نبوت کے دعویٰ دار پہ تو آپ پھر بتائیں کیا چشت رسولہ اتھانوی رسولہ اگر کوئی اس کی تشریح کہتا ہے کیا یہ کفر ہے یا جائز ہے پھر آپ اپنے نام کا بھی پرانا دیں آج چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھی آج اس گفتگو کو سن رہے نا میں نے ایک نکتے کو آخر تک آپ کے سامنے ریپیٹ اس لئے کرنا ہے کہ وہ آپ کے دل و دماغ میں اتر سکے وہ کیا فکرہ ہے کہ باقی فرقوں والوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ عبارت اپنی کتاب میں لکھی ہے اشرف علی رسول اللہ صادق رسول اللہ یا جو بھی آپ نام لے لیں جو آدمی ان کو رسول مانے وہ بھی کافر جو ان کی رسالت کا دفاع کرے وہ بھی کافر اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا مجھے رزی نے کل بتایا کہ وہ ان باتوں کی تعویل کرتے اور آج یہ وہ بات میرے پر تھوپ رہے کل اس نے کہا کہ وہ لوگ اس بات کی تعویل کرتے ہیں اور وہ یہاں سے ان کا نبی اور رسول ہونا مراد نہیں لیتے تو بھئی میں آپ کو آپ کی بات یاد کر رہا ہوں وہ میرے پر آپ کیوں لگا رہے ہیں اب میں جو نکتہ بیان کرنے لگا ہوں یا خدا کے واسط انصاف کرو آج اگر احمدیت بھی ان فرقوں کے علماء کی طرح ان جیسا اعلان کر دے نا کہ جو آدمی مردہ غلام کا دیانی کو اللہ کا رسول مانے یا اس کو اللہ کا رسول ہونے کا دفاع کرے وہ شخص کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے ان لوگوں کا موقف یہ ہے تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کمپیر کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی کمپیرزر بنتا نہیں ہے اور آخری بات یہ کرتا چلوں کہ یہ کہا رہے جی کہ وہ دیکھو بریلویوں نے کہا کہ فلان دیوبندی نے کلمہ پڑھوایا دیوبندیوں نے کہا فلان بریلوی نے کلمہ پڑھایا ان کو اتنی بھی اصول کی بات نہیں پتا کہ اگر انہوں نے کسی آدمی کا دعوی نبوت اور عصالت ثابت کرنا ہونا تو اس بندے سے ثابت کرنا ہوتا ہے نہ کہ دوسرے بندوں سے مثال کے طور پر آج اگر میں عبدالغفار جمبہ کی کتابوں سے مسلمعود کے متعلق باتیں کوٹ کرنے شروع کر دوں رضی ان باتوں کو مانے گا کبھی نہیں مانے گا کیونکہ ان کا فرقے دو مختلف ہیں آپس میں ان کا معاملات ایک طرح کے نہیں ہیں تو لہٰذا بھئی آپ اصول کی بات کیا کریں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا واضح ثابت کرنا ہے کہ دوسرے کتابوں سے چلے پہلی بات یہ کہ لفظ نبی ضروری نہیں یہ آپ کے علماء بار بار کہتے ہیں خالد محمود صاحب دیوبندی مجدد نے واضح لکھے کہ لفظ نبی نہیں ضروری اگر کوئی یہ کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے یا تو وہ نبی ہے یا قذاب ہے تو یہ نہ آپ کہیں کہ تشریح ہوگی کفر کی تعویل ہوئی نہیں سکتی آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا آپ یہ آج بیٹھ کے ان کلمات کا دفاع کر رہے ہیں آپ نے کہا اشرف علی رسولہ چشتی رسولہ تھانوی رسولہ وہ تو ان کو نبی نہیں مانتے تو کیا اگر کسی کو نبی نہیں مانتے اور یہ کلمہ پرارے ہیں اپنے مریدوں کو کیا یہ جائز ہے یا کفر ہے اگر کفر ہے پھر جو ان کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو مسلمان کریں جس نے گستاخی اور کفر کی اس کا آپ جواب دیں پھر آپ نے کہا کہ تم مخالفین کی کتاب اسے دکھا رہے ہو بھائی میرے وہ آپ کے پیر ہیں پیر میرا علی شان ہے آپ کی مجدد محمد ابن عبدالوحاب کو نبی کہا ہے کہ انہیں نبوت کا دعویٰ کی تو آپ بتائیں کس نے سچ بولا ہے کس نے جوت بولا ہے مسلمان ان میں سے ایک ہی ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق اور پھر جو دوسرے کے کفر میں بھی شکر ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے پھر آپ نے کہا کہ دیوبندی بریلوی اہلِ عدیث ان کلمات کا دفاع نہیں کر رہے کہ وہ اصل نبی تھے ٹھیک ہے بات میں مان لیتا ہوں آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو عشب علی رسول اللہ چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ صادق رسول اللہ کے کلمے پر آئے اور تعویل کریں کیا یہ جائز تعویل ہے کیا یہ اصل واقعات تھے جو یعنی ان کی جو اللہ نے ان کو یہ کلمے سکھائیں کیا یہ جائز تھا یا یہ کفر تھا بتائیں آپ چھپ رہے ہیں اس سوال سے پھر جو عین محمد کا دعوی ہے اور دعوی عین نبی کا دعوی ہے جو پیر میل علی شاہ تصدیق کرے لا الہ اللہ چشتی رسول اللہ اس کا بھی آپ دفاع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا آپ کو جواب آج دینا پرے گا کہ کیا یہ جائز واقعات ہے کیا یہ جائز ہے کہ اپنے نام کا کلمہ بندہ پر آئے یا یہ کفر ہے آپ کی نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس ٹنک اور رضی کی دوبارہ ریپیٹ کر کے سننے پیچھے سے رضی نے آج کیمرے کے اوپر اقرار کیا ہے کہ وہ جو عبارتیں موجود ہیں اس فرقے کے علماء کے مطابق وہ وہاں سے نبی اور رسول ہونا مراد نہیں لیتے بلکہ اس کی وہ تعویل کرتے ہیں اب آج رضی کو میں چیلنج کروں گا کہ وہ آپ نے وہ تعویل پیش کرنی ہے اپنی ٹرم میں اور اس تعویل کے اوپر میں حکم لگاؤں گا اچھا جی نبی اور رسول والی بات تو ختم ہوگی اب بات آگئے تعویل پہ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے اچھا اس کے بعد اب رضی نے عجیب بات کی کہہ رہا ہے کہ نبی کا لفظ ذری نہیں ہے بھائی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول اتارا ایک اصول اسے کہتے ہیں مفہوم مخالف contrary meaning یعنی اس کا مطلب یہ بہا کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ مرزا غلام قادیانی قادیان میں آنے والا رسول نہیں ہے تو نعوز بلدہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جھوٹ ہے کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے اللہ کے سچا ہونے کو قادیان میں رسول اتارنے سے جوڑ دیا ہے یہ ہے لیول مرزا غلام قادیانی کے دعواجات کا کہاں آپ compare کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو ہے نا کتابوں سے میں ان کی پیروں کے کتابوں سے دکھا رہا ہوں رضی یا تو واقعہ تن آپ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے یا سمجھنا چاہنے رہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نبوت اور رسالت کا مدعی بن کے سامنے آئے گا تو بھائی اس کی کتاب سے دعویٰ دیکھا جائے گا نا وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں بات تو تب آگے چلے گی میں آپ کو یہ بات سب جا رہا ہوں اس بات کو نوٹ کریں ہم مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ نبوت اور رسالت کو اس کی کتابوں سے دیکھتے ہیں نہ کہ دو اوروں کی کتابوں سے یہ وہ فرق ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہئے اور آخری بات پھر وہی کروں گا میں آج اگر رضی یہ اعلان کر دے جس طرح باقی فرقوں کے علماء نے اعلان کیا کہ جو آدمی ان کو رسول مانے وہ کافر ہے اگر رضی بھی اعلان کر دے کہ جو مرزا صاحب کو رسول مانے وہ بھی کافر ہے تو پھر یہ دولوں برابر ہو جائیں گے آپ کا ٹائم ختم ہو گئے ٹائم آپ کا ختم ہو گئے کتنی ٹنس مجھ رہا گیا آپ اس بھی ذرا بتا دے مجھے مجھے لگ رہے دو دو شاید مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے دو دو کر لیتے ٹھیک ہے میں جاننا چاہتا تھا ٹھیک ہے تو یہ میری میں کروں گا پھر آپ میں آپ میں تو پانچ رہ گئے ہو گئے یعنی ابھی آپ کی ٹرن ہے پھر میری ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر آپ کی پھر میری ہاں جی تو پھر یہ دو دو پوری ہو گئی پھر آخری تو میری بنے گی نہیں آخری میری ٹرن ہے ٹھیک ہے یہ پہ کارلی میں پاتھ شروع آپ نے بات کی ہے میں آپ سے اگری کرنا ہوں آپ آخری لے لینا لیکن کوئی ترتیب بتا دو نا ٹھیک ہے پھر یہ ٹرن ختم ہو جدے آپ میں آپ میں ڈن یعنی ابھی آپ کے بعد میری باری آئے گی پھر میں پھر آپ کی باری آئے گی ٹھیک ہے پھر میری باری آئے گی اور پھر میری باری پھر آپ کی تو تین بن گئی آپ نے ابھی اپنی لی ہے باری میرے سے پہلے اس کا بھی میں نے رد کرنا ہے یہ کیا باتیں کریں یار ایسا نہ کریں ٹھیک ہے شکر ہے کہ آپ ہنسے اس بانے سے میں بہت آخر ہوں لیکن دین کو میں مزاق نہیں بناتے اس وجہ سے میں سیریس ہوتا دین کا مزاق اللہ کے نبی صلی اللہ ہاں وقت مسکرایا کرتے تھے کیا کرتے ہو بات ہے لیکن حدیث میں یہ بھی آئے کہ جب آپ تقریر کرتے تھے آپ بہت پیشنٹ بھی ہوتے چلے بات کریں پیشنٹ ہو جائے لانا رویوں نہیں چاہی نہ کہ ہر وقت بندہ چلے بات کریں چلے بات کریں تو میں اپنی ٹینٹ چھوڑ کر ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا آپ ان کلموں کا دفاع کر رہے ہیں آپ ان تیف تاویل کر کے خود ہی کافر ہو رہے ہیں کیونکہ من جو بھی تاویل کفر سریح کا کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے کفر میں تاویل نہیں ہوتی ہے آپ کی علماء کی حصول ہے احمد عزی خان کا حصول ہے تمام علماء کا یہ حصول ہے آپ تو آج کفر کی تاویل کرے ہیں میں نے آپ کو سوال یہ پوچھا اشرف علی رسول وآل تھانوی رسول شبلی رسول چشتی رسول کے کلمت پرانے والے اور پرنے والوں پہ کیا حکم لگے گا کیا یہ جائز تھا کہ جو انہیں نے یہ بات کی یا یہ کفر کی باتی آپ کے لئے یار وہ ان کو نبی نہیں ماتے رسول نہیں ماتے یعنی اگر کوئی نبی رسول نام نہیں جو مرضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہے اور آپ کہیں کہ نئے یار وہ تاویل کر لیتے ہیں کفر میں تو تاویل ہوتی نہیں پھر آپ نے کہا کہ میں ان کی کتابوں سے نبوت دکھا میں آپ کے پیر سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ بتا سکیں کہ پیر میرے علی شاہ نے جھوٹیاں بولا ہے اگر انہیں محمد ابن عبدالوحاب رحم اللہ پہ غلط فتوہ لگا ہے پھر پیر میرے علی شاہ کافر ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر کوئی مسلمان کو کاف کے وہ خود ہی کافر ہو جاتا ہے یہ پوائنٹ ہے اس کو اب سمجھیں آپ کے پھر محمد ابن عبدالوحاب پہ فتوہ لگا رہے ہیں آپ بتائیں ان میں سے کون مسلمان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ ایک ہی ہو سکتا ہے تو اس کا اپنے اب جواب دینا ہے جو کلموں کا دفاع کرے یا یہ کلمے پر آئے کیا یہ کفر ہے یا یہ جائز ہے اسلام میں دوسرا سوال جو پیر میرے علی شاہ محمد ابن عبدالوحاب ان میں سے کون کافر ہے تیسری بات خالد محمود صاحب کہتے ہیں نبی کا لفظ ضروری نہیں اگر کوئی ایسے دعوے بھی کر دے وہ بھی اصل میں نبوت کا ہی دعویہ ہوتا ہے تو آپ کی یہ نبوت کی دعویہ اصار ہے ہاں وہ اب بہانے بنا رہے ہیں جب یہ کھل کے آگئے ہیں باتیں وہ اب تعویل کریں شروع میں تو وہ دفاع کر رہے تھے عشب علی تھانی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا پیر میرے علی شاہ نے کہا این نبی کا دعویہ ہوتا ہے چشتی رسول اللہ حضر مسیح محمود نے پہ آپ نے اس پہ فتوہ لگائے کہ این محمد حالانکہ آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ نہیں کبھی کہ دو سوا کب جواب دیں جی جواب تو ہم دونوں دے رہے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی سب سے پہلے توجہ سے میری بات سب لوگ سنیے گا ابھی ایک نہ تاثر دینے کی کوشش کی رضی نہیں ہے کہ بھئی وہ فنان نے کہا کہ نبی کا لفظ ہونا ضروری نہیں ہے چلیں آپ کی اس بات اس کو ہم لے لیتے ہیں اگر کوئی آدمی نبی کا لفظ استعمال نہ کرے لیکن وہ کہے کہ میرے پہ وحی نازل ہوتی ہے نمبر ون اور میری وحی کو ماننے والا مسلمان ہے اور نہ ماننے والا کافر ہے اگر نبی کا لفظ استعمال کیے بغیر بھی کوئی دعویٰ کر دے وہ بھی کافر ہے چلیں وہ آپ کا مسئلہ لوگیا آگے جلے اس کے بعد آپ نے کہا جی اچھا دیکھیں اب وہ لوگ جو آرگیومنٹس کو سمجھتے ہیں میری بات کو نوٹ کرے اب رضی یہاں پہ نا دو باتیں جو آپس میں متصادم ہیں ٹکراتی ہیں ان دونوں کو بیک وقت کہہ رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کی عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں چشتی رسول تھا دفاع تو یہ ہوتا ہے نا اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ ان کی تعویل کرتے ہیں تعویل ہوتا ہے کہ نہیں چشتی رسول تھا یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں ہے اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا موقف تو ایک رکھیں نا کیا وہ ان کے رسول ہونے کا دفاع کر رہے ہیں یا ان کا رسول نہ ہونا ثابت کر رہے ہیں اب آپ کو ایک مزے کی بات سب کو بتاؤں جی دیکھیں وہ سارے فرقے کتابیں اس بات پر لکھ رہے ہیں کہ چشتی اور اشرف علی اور صادق رسول نہیں ہیں اور احمدیر کتاب میں اس بات پر لکھ رہے ہیں کہ مردہ غلام کا دیانی اللہ کا رسول ہے دونوں میں کیا کمپیرز ہیں اگلی بات دیکھیں ابھی دیکھیں مردہ غلام کا دیانی جب خواب دیکھے اور خواب میں کہے کہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ انہا انزلناہو قریبا من القادیان ساری کی ساری قادیان کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو خواب کی بات ہے خواب کی بات کی تو تعویل کر لیں گے اور جب بات آتی ہے اشرف علی رسول اللہ کہنے والے کی وہ بھی خواب کا معاملہ ہے جب وہ تعویل کریں وہ تو ہوگے کافر اور جب مردہ غلام کا دیانی کہے کہ قرآن میں آیت ہے اور یہ کہتے ہیں خواب کی بات تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ خواب کے بارے میں اصول ہو رہا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے جو لوگ دو اصول یہ آپ پر ٹائم ختم ہو گیا ہے چلیں شروع کریں بسم اللہ الرحمنی پہلی بات یہ کہ لفظ نبی ضرور نہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا آپ نے کہا ٹھیک ہے کہ کوئی لفظ نبی نہ استعمال کے لے کہ کیونکہ جو مجھے نہیں ماننے وہ کافر ہے تو رشید احمد گنگوئی نے جب کہا کہ سنو حق وہی ہے جو میری زبان پہ اب نجات میرے پہ موقوف ہے اس پہ آپ نے اچھ فتوہ لگانا ہے فتوہ آگے اب نام لے کے آپ فتوہ لگائیں پھر آپ نے کہا میں کہا وہ دفاع کریں اور اس کلمے کا دفاع کریں میں کہتا ہوں تعویل بھی کروں جب چشتی کے بارے وہ کہتے ہیں چشتی رسولہ وہ کہہ رہے ہیں یہ اے نبی کا دعوی ہے وہ اس کی دفاعی کریں چشتی رسولہ کی ہاں وہ تعویل کوشش کرتے ہیں کہ ہاں لیکن وہ اصل میرے سونی ہے تو میں نے آپ سے سوال پوچھا جو ان کفریات کی تعویل کرے کیا یہ جو کفریاتی کلمہ کفریات ہے کیا یہ جائز ہے اسلام میں یا آپ کی نزدیک کفر ہیں آپ اس کا نہیں جواب دے آپ کہیں ہاں وہ نبی نہیں ماتے لفظ نبی ضروری نہیں اس بازے چشتی رسول اللہ جو سریعن ہوگا اس کی تعویل نہیں ہوگی اور جو کفر کی تعویل کرے وہ کافر ہے آپ کے حسولوں کے مطابق پھر آپ نے کہا کہ حضر مسیمت کو جو خواب آئی تھی کہ قادیان کا ذکر قرآن میں ہے بھائی میرے اشرف علی رسول اللہ بیداری میں یہ کہہ رہا ہے اللہم صلی اللہ نبینا و مولانا اشرف علی رسول اللہ یا آپ نے پھر سے عوام الناس کو کوشش کر کہ غلط باتیں شبلی رسول اللہ خواب نہیں تھی چشتی رسول اللہ خواب نہیں تھی تو اس کو آپ کو جواب دینا پرے گا اشرف علی رسول اللہ کا جو کلمہ تھا شروع میں خواب تھا بلکل صحیح بات ہے لیکن بعد میں کیا ہوا بیداری میں کیا وہ مرید پڑتا ہے لا اللہم صلی اللہ نبینا و مولانا اشرف علی رسول اللہ لگائیں فتوہ یا تو کہ یہ جائز تھا پھر آپ بھی آج پڑھ دیں پبلک میں کہ یہ آپ کا کلمہ ہے کیوں چھپ رہے اسے یہ دیکھیں یہ امداد کا فتوہ آپ کے آگے ہے وہ بیداری میں اس نے یہ کہا اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا مولانا شف علی تو خواب کیاں بات ہی نہیں ہو رہی جو بھی میں کلمہ دکھائیں کوئی بھی نہیں خواب زاقلہ آچھا اب میری آخری ٹرن ہے یہ والی آپ کی آخری پھر میری چلنج اور آپ نے اس میں کوئی نئی بات نہیں کرنی آپ کو میرے سے وادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک سیکنڈ آپ نے بھی اس ٹرن میں کچھ نیو بات نہیں کرنی آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے جو باتیں انہی کا جواب دے جو بھی کہی ہے کریں بات اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوائنٹ نمبر ون جی میں آپ سب کو ایک درخواست کر رہا ہوں کہ آرگیومنٹ کو سمجھیں اگر آپ آرگیومنٹ کو نہیں سمجھیں گے تو دلائل آپ کبھی سمجھ نہیں پائیں گے احمدیت کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب تو وہ دوسرے فرقوں والے لوگ اپنا کلمہ پڑھائیں وہ تو مسلمان رہیں اور جب مردہ غلام کا دیانی کی نبوت کی بات آئے تو یہ لوگ کافر ہو جائیں تو میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں ان فرقوں کی طرف سے میں نے رضی کو آن لائن چیلنگ کر کے نہیں کہہ رہا ان فرقوں کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ان کو نبی رسول مانے ان کے نبی رسول نے کا دفاع کرے وہ بندہ کافر ہے کیا احمدیت بھی یہی کہتی ہے نہیں کہتی وہ فرقے والے کتابیں لکھ رہے ہیں اور احمدیت کتابیں لکھ رہی ہیں کہ مردہ غلام کا جو اللہ کا رسول ہے تو آپ آرگیمنٹ کا سمجھیں کہ جب دونوں باتوں کے اندر مماثلت نہیں ہے تو یہ کمپیر کیوں کرتے ہیں خدا کی قسم میں صرف ایک بخصر کے لئے کمپیر کرتے ہیں تو مڈی روہ پانی کو گدلہ کرنے کے لئے تاکہ عام احمدی کو بات سمجھ نہ آسکے اچھا آگے دیکھیں ذرا بات بار بار کیا رہی حکم لگائیں اس سے واضح حکم کیا لگاؤں دفاع کرے کافر اگر وہ کہے کہ یہ عبارت لکھی ویا اور چیز کی اللہ کا رسول ہے اور بندہ اس کا دفاع کر رہا ہے کہ یہ ہے وہ بھی کافر اور میں نے آپ کو بڑی اہم بات پہلے میں نے کی ہے کہ رزید کھیلتا ہے وکٹ کی دونوں طرف ایک طرف کہہ رہا ہے کہ وہ دفاع کرتے ہیں ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تعویل کرتے ہیں یہ دونوں باتیں جو لوگ آرگیمنٹ کو سمجھتے ہیں دونوں آبن میں متصادم ہیں اور یہی وہ چیز ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ احمدیت کا مقدمہ دجل پہ کھڑا ہے انفارچونیٹری ڈیسپشن پہ کھڑا ہے آرگیمنٹ پہ نہیں کھڑا ہوا پہلی بات یہ الحمدللہ ہم نے آج ریکھا کہ امتیاز ان تمام کلمہ کا دفاع کیا دفاع آج کیا کہ ہاں یہ جائز واقعہ تھی انہوں نے کلمے پر آئے ہیں بلکل صحیح کیا ہاں اس کا دفاع کریں گے کیسے دفاع کریں گے تعویل کریں گے کفر کی تعویل ہوتی نہیں کفر کی تعویل کرنے والا بھی کافر ہے پھر میں نے آپ کو دکھا ہے کہ احمد عزا خان بریلوی نے کہا کہ شاہ اسمعیل شہید صاحب نے اپنے پیر کو نبی بنایا اور اس میں تمام نبیوں کی خصوصیات تھی اور وہ کہتے کہ اس نے نبی کو نبی بنایا اے مسلمانوں دیکھو یہ سریحن کفر ہے تو آپ کی علماء تو کہہ رہے ہیں آپ کے مجددین کہہ رہے ہیں کہ ہاں کے نبوت کی دعوت تھے آپ مجھے کہہ رہے ہیں ان کی کتابوں سے تکھائیں بھائی میرے یہ آپ کے پیر عبدالوحاب کو نبی کہہ رہے ہیں احمد عزا خان شاہ اسمعیل شہید صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی مانتے ہیں اپنے پیر کو تو فتوہ آپ لگائیں اب دو مسلمان ایک دوسرے پہ فتوہ لگا رہے ہیں کفرک اور نبوت کے دعوت کا آپ ہمیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک ہی مسلمان ہوتا ہے آپ دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں احمد عزا خان کہتا ہے من شکہ فی کفری ہی وعذا بھی فقط کفر کہ جو ایسی چیزوں کے فتوہ جو کفر ہے اس میں بھی شکریں وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں تو آپ بتائیں ان دونوں میں سے کون جھوٹ ہے کون کفر کا فتوہ لگا کے خود ہی کافر ہو رہا ہے اس کا آپ نے جواب نہیں دیا لیکن ہم نے آج دیکھا کہ امتیاز صاحب ان کلموں کے دفاع کرنے والے ہیں مجھے حسوس اس بات کا اور ہے کہ میں نے جو آج ویڈیو ڈالی تھی مجھے اس پہ یہ اب میں ڈالوں گا اسی ٹائٹل کے ساتھ کیونکہ آج واضح امتیاز ہے ان تمام کلمات کا دفاع کیا ہے ہاں تاویل کیا ہے دفاع کیسے کہ تاویل کے ذریعے سے تو یہ تضاد نہیں ہے جو سریحن ہے اس میں تاویل نہیں ہوگی پھر انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے کہتا ہے یہ تو خواب ہے سیدنا و مولانا وہ نبی ناشا پلی رسولہ بیداری میں تھا شبلی رسولہ بیداری میں تھا چشتی رسولہ بیداری میں تھا صادق رسولہ بیداری میں تھا کوئی خواب